اوشن گیٹ ٹائٹین جو منی سب میرین ہے اکیس فٹ کے قریب یا بائیس فٹ کے قریب اس کا سائز ہے اس میں جو پانچ لوگ بیٹھ کے گئے اور سمندر کی سطح پہ جو بیچارے موت کے موہ میں چلے گئے ان کی حوالے سے بہت ساری چیزیں جو آپ کی سماعتوں تک بہت سارے ذریعوں سے بہت سارے ممالک سے آپ تک پہنچ رہی ہیں اس میں ایک نئی چیز میں آپ کے سامنے پہنچانا جا رہا ہوں کہ آخر کیا سبب بنا کہ یہ اتنے کرونوں پتی ٹریلینئیز تھے یہ سارے اتنے ذہین اور مینٹی اور کاروباری لوگ تھے سبب کیا بنا کہ کرونوں روپے کے ٹکٹس لے کے یہ لوگ گھر کا سکون چھوڑ کے گھر کا عیش آرام دفاتر اپنے کام کا چھوڑ کے اور موت کے موہ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے محض میرا یہ چند منٹ پہ محید یہ واقعہ سن لیں اور اس کلپ کو بہت زیادہ ہو سکے تو اس کو شیئر کر لیجئے محاورہ بڑا مشہور ہے جسے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ رزق روٹی دانہ پانی اور موت جہاں جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں وہاں دانہ پانی بھی انسان کو لے جاتا ہے اور جہاں موت لکھی ہوتی ہے موت بھی کھینچ کے بندے کو وہاں تک لے کے چلی جاتی ہے زمانہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آپ کی مجلس میں ایک شخص حق لائے ہوا بڑا دشت زدہ اور چہرے کے اوپر اس کے خوف کے اثار نمائے ہیں وہ آکے بیٹھا اور آکے کلام کرتا ہے کہ اللہ پاک کی نبی سلیمان علیہ السلام آج میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ گویا وہ میری جان نکال لے گا یعنی اتنا خطرناک اتنا خوفناک تھا کہ مجھے لگا وہ میری جان نکال لے گا تو میں نے اس سے بچنے کے لیے میں آپ کی نشست میں دوڑا چلا آیا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو آپ کے حکم کے اوپر مسخر کر دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دے مجھے یہ عرض فلسطین سے اٹھا کے سرزمین ہندوستان پہ لے جائے تو اللہ پاک کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اسے اڑا کے زمین فلسطین سے اٹھا کے تو سرزمین ہندوستان پہ لا کے اتار دیا اب تعجب یہ بنا کہ جب وہ سرزمین ہندوستان پہ اترا تو جس شخص کے جس چہرے کے خوف کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی سے یہ فرمائش اور ڈیمانڈ کی تھی وہی شخص وہی چہرے والا آدمی ہندوستان میں اس کے سامنے کھڑا تھا اب اگلی نشست میں اگلی نشست میں جب اسرائیل ملک الموت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ اسرائیل تیرے خوف کی وجہ سے کل ایک شخص نے اپنا وطن چھوڑا اور وہ یہاں سے سرزمین ہندوستان اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی اور میں نے اس کو ہوا کو حکم دیا اور اس کو وہاں پہ لے جایا گیا اب اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے نبی کو کیا جواب جو دیا وہ انتہائی خوبصورت جواب وہ اس کلپ کی اوپر این فٹ آتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے تھے کاروبار کر رہے تھے یہ ٹریلین یئرز تھے پرسکون گھر میں رہ رہے تھے کینیڈا اور امریکہ کے دنمیان ان کا یہ جہاں پہ یہ بس رہے تھے اور وہاں سے ٹائٹینک دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور یہ سارے آشن گیٹ میں سوار ہو کے چل پڑے اور موت کے موں میں چلے کے سبب کیا بنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی سلمان علیہ السلام مجھے میرے رب نے حکم کیا تھا کہ اس شخص کی روح جو اس وقت آپ کی بارگاہ کے قریب ہے یا آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اس شخص کی روح سرزمین ہندوستان پہ جب آئے تو اس کی روح قبض کرنی ہے اور آج ہی کے روح قبض کرنی ہے تو کہنے لگے کہ میں اسرائیل فرشتہ ہو کے اس بات پہ حیران تھا کہ یہ تو بیٹھا ہے سرزمین فلسطین پہ تو یہ ہندوستان کیسے آئے گا یہ یہاں پہ کیسے آن پہنچے گا تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے خوف کی وجہ سے کیونکہ میں موت بن کے اس کے سامنے جب آیا تو میرے خوف کی وجہ سے وہ دوڑ کی آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے آپ ہندوستان پہنچا دیں اب مجھے یہ حکم تھا کہ ہندوستان جب یہ آ جائے تو اس کی روح قبض کر لیں جو ہی یہ ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی میں اس پہ حیران تھا کہ یہاں تک یہ پہنچے گا کیسے تو اس کے اپنے مو سے نکلا کہ میں نے ہندوستان جانا ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پانچ مندوں نے جن میں سے ایک جو چھوٹا ابھی ٹین ایج تھا سولیمان جو شہزادہ دعود کا بیٹا تھا ان باقی چار لوگوں نے جو ٹکٹس بک کروایا کروڑوں روپے کے ٹکٹس تھے ان پانچ لوگوں بلکہ یہ چھے لوگ تھے چھٹے آدمی نے ان موقع کی اوپر انکار کر دیا کہ جی میں نے نہیں جانا کیونکہ اس اوشن گیٹ جو سب میرین تھی اس کے حوالے سے کچھ تحفظات کا کمپنی کے کچھ لوگوں نے جب اظہار کیا تو اسے ایک بندے نے انکار کر دیا اب ان لوگوں کا جو حکم تھا کہ ان کی روح وہاں پہ قبض ہوگی کہ جو سطح سمندر جو سطح سمندر ہے چار ہزار فٹ نیچے کم ہو بیش وہاں پہ ان کی روح قبض ہونی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ پہنچیں گے کیسے رب تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا فرما دیئے رب تعالیٰ نے وہ سارا نظام بنا دیا یہ لوگ خود تیار ہوئے ان لوگوں نے کرونوں روپے کے خود ٹکٹس کری دے ان لوگوں کے ساتھ چھٹا بندہ تھا لیکن کیونکہ اس کے لئے حکم ابھی نہیں آیا تھا اس نے انکار کر دیا اور پانچ بندے یہاں پہ سوار ہو کے چلے گئے اور بہت ساری دیگر ایسی باتیں ہیں جس حوالے سے انشاءاللہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے اگلے کلپ کا انتظار کیجئے